اسلام علیکم میں ہوں عریشہ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں جس پروڈکٹ پر ریویو دوں گی یہ ہے کو نیچرل کا سیفرون کمپلیکشن بیلڈر فرمنگ اینڈ برائٹننگ فیس جل اور یہ فیس جل پیرا بینز ٹریکلوسین سلفیٹ سلیکونز اینڈ آرٹیفیشل کلر فری ہے اور یہ نورمل ٹو اویل سکن والوں کے لیے ہے پیکیجنگ خوبصورت ہے اور باقی ڈیٹیل اس کی یہاں پہ منشن ہے اس کے بینیفیٹس کلیمز کہ یہ ہمارا سیفرون کمپلیکشن بیلڈر ایک آئیو ویدک جل بیسٹ فارمولیشن ہے جس میں خالص زافران اور انڈین میڈر شامل ہے اور یہ دونوں انگریڈینس ایسے ہیں جن پر ہمیشہ سے رنگت نکھارنے کے لیے اعتماد کیا جاتا ہے اور یہاں پہ اس کا یوز ہے دے نائٹ میں موسٹریزر کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اور یہ خوبصورت گلاس چار میں جل ہے فرائگرنس اس کی تیز ہے جب اس کو کھولتے ہیں تو پورے روم میں اس کی پشبو پھیل جاتی ہے اور یہ جل ٹیکچر اس کا ٹھیک ہے جل کا فورن سکن میں ابزور ہو جاتا ہے اور گریسی فیل نہیں ہوتا اور اب میں آپ کو اپنا ایکسپیرنس بتاتی ہوں جیسا یہاں پہ مینشن ہے کہ یہ نورمل ٹو اوئلی سکن والوں کے لیے ہے لیکن مجھے بالکل بھی نہیں لگتا کہ یہ نارمل سکن والوں کے لیے اچھا موسٹریزر ثابت ہوگا لیکن اوئلی ایکنی پرون سکن کے لیے اچھا موسٹریزر ہے اوئل کو کنٹرول کرتا ہے جب ڈے میں اسے یوز کرتے ہیں تو سکن بالکل بھی اوئلی فیل نہیں ہوتی ایکنی کو کنٹرول کرتا ہے سکن کو سوت کرتا ہے اوگینک ہے تو اس کا ریزلٹ جلدی نہیں ملتا لیکن دس بارہ دن بعد اس کا ریزلٹ ملتا ہے سکن ٹائٹ ہوتی ہے اور گلواتا ہے رنگ گورا کی بات نہیں کر رہی میں باقی سے رنگ گورا ہوگا بھی نہیں اگر اوپن پورز کا ایشو ہے تو اس سے بلکل بھی ریڈیوز نہیں ہوں گے نہ اسے پیگمنٹیشن کم ہوگی نہ ڈاک سپورٹ اور نہ ہی سکن ایون ہوگی اوئلی سکن والے سے سمر میں از ای موسٹریزر استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر ونٹر میں بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس جل کو اپلائے کرنے کے بعد کوئی اور موسٹریزر اس کے اوپر ضرور لگائیں اگر نہیں لگاؤکے تو سکن ڈرائے ہو جائے گی اور اوئلی ایکنی پرون سکن والے اسے ٹریٹمنٹ کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور کوئی اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے لینا چاہے تو لے سکتے ہیں آپ کی مرضی تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹلکیشن آپ کو مل جائے اللہ حافظ